بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیڈ نیوز ابراہیم رجا شو کے ساتھ میں ہوں اسماع شوکت اور میں ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم رجا صاحب السلام علیکم ابراہیم رجا صاحب والیکم السلام آج کے چار بڑی بریکنگ میوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ میوز کی اندرونی کہانی جو ہے وہ ابراہیم رجا صاحب سے جانیں گے آج کی سب سے بڑی اہم خبر جو ہے آرمی چیف کے متعلق کیا دلچسپ اور حیران گن واقعہ ہوا ہے اس واقعے کا تعلق عمران خان نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز سے ہے اس کے علاوہ اس واقعے کی اندرونی کہانی جو ہیں وہ رجا صاحب سے جانیں گے کہ کیا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے آج کے دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ قومی اسیبلی کے سکسٹی تھری بڑے حلقوں کے کیا انتخابی نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی نے امیدواروں کی فہرز جاری کر دی ہے جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدواروں کی فہرز جاری کرنے کے بعد پی ٹی ایم کے اور استحقام پاکستان پارٹی کے کون کون سے بڑے رہنواز جو ہیں وہ الیکشن کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں پی ٹی ایم کے کون سے پندرہ بڑے برج اُلٹ گئے ہیں اس کی اندرونی کہانی ابراہیم رجا صاحب سے جانیں گے آج کی تیسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ اڈیالہ جل سے امران خان سے جڑی ہوئی ہے ایک ویڈیو امران خان سے جڑی ہوئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو سے پہلے امران خان سے ایک انتہائی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے امران خان صاحب کو حکومت بنانے کی آفر بھی کی گئی ہے امران خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو الیکشن میں اکثیریت دلوائیں گے اور آپ کے تمام کیسز بھی ختم کروا دیں گے کہ کس شخصیت نے امران خان کو پیغام پہنچایا ہے اس کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے آج کے چوتھوی بڑی اہم خبر پی ٹی آئی کے انتخاب نشان کے متعلق کیا بڑا فہستہ سامنے آیا ہے اس فہستہ کے متعلق ایک نیا ٹویسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سپریم کورٹ میں تین مزید ججز کے اسطیفوں کے متعلق کس قسم کی جو گونج ہے وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے رہی ہے اس کے اندرونی کہانی بھی راجہ صاحب سے جانیں گے تو آج کے سب سے بڑی اہم خبر اور بریکنگ نیوز کے حوالے سے جانتے ہیں راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آرمی چیف کے متعلق کیا دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہوا ہے جس کا براہ راستہ لگ جو ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف اور مریم نواز سے ہے ہمارے ناظرین کو اس کی اندرونی کہانی آپ کیا بتائیں گے دیکھیں اس ماہ آرمی چیف کے متعلق جس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس کا تعلق براہ راست بریم نواز سے بھی ہے نواز شریف سے بھی ہے اور شباز شریف سے بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ واقعہ آئی ایس آئی کے دو جنرل سے بھی جڑا ہوئے پوری فوجی قیادت اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس واقعے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن پہلے آپ کو ایک ہارے وے لشکر کے کمانڈر کے ساتھ کیا تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اور کس قسم کی ویڈیو اس وقت بارل ہے جسے پاکستان کے مرکزی میڈیا نے نشر نہیں کیا پہلے اس ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا میڈیا اس وقت اس کٹپتلی حکومت کا شریف خاندان کا اور پیڈیم کا ایک غلام بن چکا ہے یا آپ کہہ لیں کہ دباؤ کی زنجیروں میں جکڑا ہوئے اس وجہ سے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو نشر نہیں کیا گیا اب یہ جو ہارے وے لشکر کے کمانڈر ہے جو کہ عمران خان صاحب پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وحر کرنے کی کوشش کر چکے ہیں ان کی ایک گفتگو بھی لیک ہوئی اور یہ جو گفتگو تھی یہ ایک غیر ملکی طاقتور سفارتکار کے ساتھ تھی اور اس گفتگو میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ مجھے وزیراعظم بنا دیں تو میں اپنے ملک کا پاکستان کا پاکستانیوں کا ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کروں گا بلکہ آپ کے ملک کا اور آپ کے مفادات کا تحفظ کروں گا اور یہ گفتگو پھر بعد میں لیک ہو گئی اب یہی جو ہارے وے لشکر کے کمانڈر ہیں ان کی اسلامباد ائرپورٹ پر آمد ہوئی ان کے متعلق ایک نام نہاد ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا کہ امن کے سفیر یہ ہارے وے لشکر کے کمانڈر جن کی گفتگو امریکی سفارت خانے سے لیک ہوئی تھی ویکی لیکس نے یہ گفتگو لیک کی تھی جس میں یہ شکست خردہ کمانڈر یعنی فضل الرحمن امریکی سفارتکار کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ پرائم نسٹر بنا دیں تو تمام جو آپ کے ملکے تحفظات ہیں میں ان کا تحفظ کروں گا اب اسلامباد میں یہ عبرت کا نشان بنے ہیں اسلامباد ائرپورٹ کے اوپر کیونکہ جب یہ اسلامباد ائرپورٹ پر اترے ہیں ان کا خیال تھا کہ ان کا بڑا استقبال کیا جائے گا لیکن یہاں پر جو عام شہری تھے انہوں نے فضل الرحمن کے خلاف یہاں پر نعرے لگائے ہیں فضل الرحمن کا جو رجیم چینج آپریشن میں کردار تھا ات سوالے سے ان کی مضمت کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے لیکن اس کے اندر تکلیف دے بات یہ بھی ہے کہ جو اس وقت عام شہری جیڈوں نے فضل الرحمن کو آئینہ دکھایا ان کو فضل الرحمن اور جے یو آئی کے جو ٹرینڈ ایسے کارکن ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ لڑائی کے اور اسی طرح کنٹینجز وغیرہ گرانے کے مہر ہیں اڈو نے ان عام شہریوں پر تشدد بھی کیا ہے بارحل اب آتے ہیں آرمی چیف سے جڑے واقعے کے متعلق جس کا تعلق مریم نواز سے بھی ہے شہبہ شریف سے بھی اور نواز شریف سے بھی تو اب اس واقعے کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایک پیغام پہنچایا گیا یعنی آرمی ہاؤس میں ایک پیغام پہنچایا گیا یہ پیغام ایک ایسی ملاقات کے متعلق تھا ایک ایسی شخصیت کی ملاقات کے متعلق تھا جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہے اب اس غیر سیاسی لیکن انتہائی معروف شخصیت نے آرمی چیف کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کچھ ایسے شوائد ہیں جو کہ آپ کے لیے حیران کن بھی ہوں گے اور دوسری جانب آپ کے لیے بڑے ہیلپل بھی ہوں گے اور جب اسی شخصیت نے بار بار آرمی چیف کو درخواست کی ان سے اسرار کیا تو آرمی چیف نے اس شخصیت کو جو کہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے لیکن ایک باسر شخصیت ہے اس کو ملاقات کے لیے بلا لیا اب جس وقت آرمی چیف نے اس شخصیت کو ملاقات کے لیے بلایا اس نے ایک ایویڈنسز کی فائل یعنی شوائد ثبوت جو کہ نواز شریف مریم نواز شہباز شریف اور ان کے ایک انتہائی قریبی عزیز کے خلاف ثبوت اور شوائد تھے یہ آرمی چیف کے سامنے رکھ دیئے اور آرمی چیف نے جب یہ ایویڈنس دیکھے تو ان کو یہ ایویڈنس کریڈبل لگے یعنی ان کو لگا کہ ان ثبوتوں میں جان ہے اس کے بعد آرمی چیف نے آئی ایس آئی کے دو جنرلز کو یہ ٹاسٹ سونپا کہ آپ ان ثبوتوں کی جانج پڑتال کریں ان کی تحقیقات کریں اب یہ جو تحقیقات کا عمل تھا اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اس کے متعلق کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اور اعلامیہ جاری اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ اگر اس تحقیقات کے متعلق میڈیا میں خبر آئی تو پھر مریم نواز نواز شریف چہباز شریف اور اسی طرح ان کے قریبی رشدار یہ اپنے خلاف یہ تمام شوائد اور تمام جو ثبوت ہیں ان ثبوتوں کو اور شوائد کو مٹا دیں گے اب جس وقت آئی ایس آئی کے دو جنرلز نے یہ تحقیقات شروع کی تو انیشلی یعنی پہلے مریلے میں کوئی آٹھ لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا گیا اور ان آٹھ لوگوں کو جب آئی ایس آئی نے انٹیروگیٹ کیا تو پتا چلا کہ جس غیر سیاسی شخصیت نے آرمی چیف کے پاس یہ شوائد پہنچائے تھے وہ شوائد سو فیصد درست تھے اور پھر اس تحقیقات کے عمل میں ملٹری انٹیلیجنس کے جو جنرلز ہیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا اس کے بعد اس تحقیقات پر مبنی ایک دستاویزی فائل آرمی چیف کے پاس پہنچائی گئی آرمی چیف کے ٹیبل پر رکھی گئی آرمی چیف نے جب یہ شوائد دیکھے ان کے لیے یہ شوائد بڑے سرپرائزنگ تھے کہ نواز شریف کس قسم کی گھنونی واردات کر رہے ہیں مریم نواز کس قسم کی گھنونی اور انوکھی قسم کی واردات کر رہی ہیں اس کے بعد آرمی چیف نے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو یہ کہا کہ ایک مرتبہ پھر سیف سائیڈ آپ ایک مرتبہ پھر تحقیقات کریں تاکہ ہمارے پاس مکمل فول پروف ثبوت ہوں مکمل ہمارے پاس جو شوائد ہوں ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو اس کے بعد دوبارہ سے آئی ایس آئی نے گیارہ لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اسی طرح ملٹری انٹیلیجنس بھی تحقیقات کے اس عمل میں شامل ہوئی اور جب یہ تحقیقات ہوئیں تو اس کے بعد پتہ چلا کہ نواز شریف مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف کچھ اور ناقابل تردید اور حیران کن شوائد سامنے آگئے اب اس کے بعد ایک اور فائل بنائی گئی یہ فائل آرمی چیف تک پہنچائی گئی اور آرمی چیف نے جب کرپشن کی یہ فائل دیکھی تو انہوں نے ایک اور بڑا غیر معمولی فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی سے بھی درخواست کی گئی وہ بھی آئے اسی طرح پاک بیریہ کے سربراہ پاک فضائیہ کے سربراہ اور تینوں مسلح افواج کے سربران ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف خود تو اس طرح فوجی قیادت کا آلہ ترین سطح کا اجلاس ہوا پوری فوجی قیادت اس میں شریک تھی اور یہاں پر مریم نواز اور نواز شریف نے جس قسم کی کرپشن کی اس کے شوائد رکھے گے اور پوری فوجی قیادت بھی اس پر حیران پریشان رہے گی اس کے بعد پوری فوجی قیادت نے ایک اور غیر معمولی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب یہ جو کرپشن کے شوائد ہیں اور بڑی انوکی قسم کی کرپشن کے شوائد یہ شوائد آرمی چیف لے کر خود وزیراعظم ہاؤس جائیں گے اور آرمی چیف نے یہ جو کرپشن کی فائلز تھیں یہ لے کر وہ وزیراعظم ہاؤس گئے لیکن وہاں پر ایک بڑا ڈرامائی موڑ آ گیا کیونکہ وزیراعظم ہاؤس میں جب آرمی چیف پہنچے تو ان کے ساتھ چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی بھی تھے پاک فضائیہ کے سربراہ بھی تھے پاک بہریہ کے سربراہ بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ بھی تھے اور آرمی چیف جب یہ کرپشن کی فائلز لے کر پرائم نسٹر ہاؤس پہنچے تو نواز شریف کا یہ جو فرنٹ مین ہے جو ان کے بہت قریبی رشدار ہیں یہ بھی وہاں پر موجود تھے اب آرمی چیف نے اور فوجی قیادت نے نواز شریف کے اس فرنٹ مین اور ان کے یہ جو سب سے قریبی رشدار اور مریم نواز کے قریبی رشدار ہیں ان کو مخاطب کیا اور انہیں یہ کہا کہ آپ کی کرپشن اور ریاست مخالف اقدام کے ناقابل تردید شوائد ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی نے اکٹھے کی ہیں کیا آپ کے پاس اپنی وضاحت میں کہنے کے لیے کچھ ہے تو اس پر نواز شریف مریم نواز اور اسی طرح شہباز شریف کے یہ جو قریبی رشدار ہیں یہ مکمل طور پر لا جواب ہو گئے وزیرادم ہاؤس میں ہونے والی اس میٹنگ میں ایک بڑا ڈرامائی منظر دیکھنے میں آیا اور بجائے اس کے کہ یہ نواز شریف کے رشدار کوئی وضاحت دیتے اس کرپشن پر انہوں نے الٹا فوجی قیادت کی خوش آمدے شروع کر دی کہ شاید میری اس طریقے سے کوئی بچت ہو جائے اب اس کے بعد یہ جو پورا فوجی قیادت کا اگلاس تھا یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اگلاس اس کے متعلق خود سابق آرمی چیف چینل ریٹائر کمر جعوید باجوا نے ایک بریفنگ میں بتایا بطور ساپی میں سابق آرمی چیف کی کئی بریفنگ اٹینڈ کر چکا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے جعوید چودری صاحب کے ذریعے کولم بھی لکھوایا کہ نواز شریف کے رشدار عصاق دار بہت بڑے لیول پر کرپشن میں ملوث تھے اور نیٹو کے سیول نمائندے نے آرمی چیف یعنی سابق آرمی چیف جنب باجوا سے ملاقات کر کے انہیں بتایا تھا کہ ہم ان کو یہ پتا چلا ہے نیٹو کے سیول نمائندے کو کہ ویسپا کمپنی پاکستان میں پیداواری پلانٹس لگانا چاہتی تھی لیکن عصاق دار نے ان سے بڑے پیمانے پر کک بیکس اور کرپشن آپ یہ کہہ لیں کہ کک بیکس مانگے اور کمیشن مانگا تو جنب باجوا نے جعوید چودری صاحب کے ذریعے کولم بھی لکھوایا بریفنگ میں بھی بتایا اور بعد میں بدقسمتی سے وہی عصاق دار نواز شریف اور مریم نواز ان کو مسلط کر دیا اور جنب باجوا نے یہ بھی کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف کو پتا نہ ہو کہ عصاق دار اس لیول کی کرپشن کر رہے ہیں اب وہی عصاق دار ہیں ان کا ایک بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ آیا عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کا بوگس ترین کیس بنایا گیا اس پر وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں اور القادر ٹرس کیس پر کہ عمران خان صاحب نے تو بڑے پیمانے پر کرپشن کی حالکہ عمران خان صاحب پر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی لیکن عصاق دار اور نواز شریف کو سابق آرمی چیفز نے کرپ ترین قرار دیا صرف جنب باجوا نے نہیں اس سے پہلے کی فوجی قیادتیں بھی اور یہاں پر یہ بھونڈا جو عصاق دار کا بیان آیا ہے اس کا جو کلپ وارل ہے اس پر اب الٹا ان کے خلاف ٹرنچ چل رہا ہے اور مفتا اسماعیل نے بھی یہ گوائی دی کہ عصاق دار کو صرف نواز شریف کا رشدار ہونے کی وجہ سے پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا اور اڈوڈ نے اپنی کرپشن اور نائلی کی وجہ سے پاکستان کی تباہی نکال دی آج کے دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس بریکنگ نیوز کی اندرولی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے آج کے دوسری بڑی بریکنگ آ رہی ہے قومی اسیمبلی کے سکسٹی سری بڑے حلقوں کے کیا انتخاوی نتائج سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی نے امیدواروں کی فہدحس جاری کر دی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے امیدواروں کی فہدحس جاری کرنے کے بعد پی ڈی ایم کے اور استقام پاکستان پارٹی کے کون کون سے بڑے رہنما الیکشن کا میدان چھوڑے کر بھاگ رہے ہیں پی ڈی ایم کے کون سے پندرہ بڑے برج جو ہیں وہ الٹیں گے اس حوالے سے ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے لیکن پہلے آپ کو خبر بتاتے چلیں خبر کچھ یوں ہے کہ عام انتخابات برائے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کی فہدحس جاری کر دی ہے اس کے بعد پی ڈی ایم اور کئی بڑی پارٹیز کے رہنما جو ہیں وہ فرار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان پارٹی جو استقام پارٹی ہیں ان کے رہنما فروغ حبیب عام انتخابات دو ہزار چوبیس سے دسپردار ہو گئے ہیں سیڈ ارجسمنٹ نہ ہونے کے باعث فروغ حبیب نے تمام حلقوں سے کاغذات واپس لے لیے ہیں فروغ حبیب نے اینے ایک سو ایک اینے ایک سو دو سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جبکہ انہوں نے حلقہ پی پی ایک سو چودہ اور پی پی ایک سو پندہ سے بھی کاغذات جمع کرائے تھے گزشتہ دو ہزار اچارہ کے عام انتخابات میں فروغ حبیب نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے اور وہ وزیر مملکت بھی رہے مسلم لیگ نون نے پارٹی کے رہنما تلال چودری کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیسٹہ بھی کر لیا ہے نون لیگ کے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے تلال چودری کو پارٹی فیسٹے سے اگھا کر دیا ہے پارٹی نے تلال چودری کو صبائی اسیمبلی کی دو ہلکوں کے ٹکٹ دینے کا فیسٹہ کیا ہے اس کے علاوہ پی پی ایک سو ایک پر تلال چودری کے والد محمد اشرف چودری الیکشن لڑیں گے اور پی پی سو پر تلال چودری کے نامزد خان بہادر ڈوگر الیکشن میں امیدوار ہوں گے پارٹی قائد نواز شریف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک نواز کو میر فیصلہ بات بنایا جائے گا رانہ سناؤلہ نے تلال چودری سے گفتگو میں کہا ہے کہ پارٹی آپ کی قربانیوں اور محبت کی قدر کرتی ہے قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہ دینے کا مطلب آپ کو نظر انداز کرنا نہیں اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے این اے نائنٹی سکس سے تلال چودری کو ٹکٹ نہیں دیا بلکہ پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر نون لیگ میں شامل ہونے والے سابر رکھنے قومی اسمبلی نواز شیر و سیر کو ٹکٹ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز نے دو اور سابق وزیراعظم شباز شریف نے قومی اسمبلی کے ایک ہلکے سے کاغذت نامزدگی واپس لے لیے ہیں مسلم لیگ نون نے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے والے امیدواروں کو کاغذت نامزدگی واپس لینے اور نامزد امیدواروں کے حمایت کی ہدایت کر دی ہے پارٹی قیادت کی ہدایت کے مطابق مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز نے قومی اسمبلی کے ہلکہ این اے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو ساٹھ سے کاغذت نامزدگی واپس لے لیے ہیں جبکہ وہ قومی اسمبلی کے ہلکہ این اے ایک سو انیس اور پی پی ون ففٹی نائن سے شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کر لی جائے کراچھے کی تو کراچھے میں قومی اسمبلی کے ہلکہ این اے دور فورٹی ٹو پر متحدہ قومی مومنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ارجسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے شہباز شریف نے بھی کاغذت واپس لے لیے ہیں مسلم لیگ نون کے نائب صدر لہور اور قصور سے شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے الیکشن شیڈول کے مطابق امیدوارات نو بجے تک کاغذت نامزدگی واپس لے سکتے ہیں جس کے بعد کل امیدواروں کی حتمی فہدیس الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کرتی جائے گی ابراہیم موجہ صاحب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے ہمارے ناظرین کو اب کیا بتائیں گے دیکھیں اس ماہ جسٹس اعجادل احسن کے استیفے کے بعد ایک بہت بڑا اس معاملے میں ٹویسٹ آیا ہے جسٹس فائد عیسیٰ سے جڑی ایک ویڈیو بھی وارل ہے لیکن اس سے پہلے کوکلی ایک بڑی بریکنگ نیوز میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں جو آپ نے کہا کہ بڑے بڑے برج اُلٹ گئے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ فگر بڑے دلچسپ آداد و شمار سامنے آئے ہیں ایک تو تحریک انصاف نے دو سو جو چھاسٹ نشستیں قومی اسمبلی کی ان میں سے دو سو تین تیس امیدواروں کو ٹکٹ جاری کی ہیں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جن کے امیدواروں کو حراسہ بھی کیا جارہا تھا لیکن سب سے زیادہ ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند لوگ پی ٹی آئی کے پاس تھے اب یہاں پر جو دس بڑے امیدوار سامنے آئے ہیں ان کے متعلق میں مختصرا بتاتا ہوں کیونکہ یہ بڑا دلچسپ فگر ہے ایک تو قومی اسمبلی کی صرف تین تیس نشستیں ایسی ہیں جس پر تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری نہیں کیا شاہ محمود قریشی کو این نے ایک سو اکیاون سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ این نے دو سو چودہ تھرپارکر سے بھی شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا ہے اس کے بعد موجودہ آردی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گور انہیں این نے دس سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس کے بعد نواز شریف کے لیے ایک بہت دراؤنا خواب ایک بھیانک خواب اب سامنے حقیقت بن کر آ گیا ہے کیونکہ این نے ایک سو تیس سے یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سربائیور بھی ہیں یہ نواز شریف کے اقلاف الیکشن لڑیں گی پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ جاری کیا ہے عمر ایوب کو انہیں اٹھارہ سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز اور بہت دلچسپ خبر یہ ہے کہ مراد سعید کو بھی انہیں چار سے جن کو مطلوب ایک طرح سے اس ناکام ریاست نے دہشتگرد قرار دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھائی انہیں چار سے ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے علی محمد خان کو ٹکٹ مل گیا ہے علی امین گنڈا پور کو انہیں چوالیس سے ٹکٹ دیا گیا ہے شہر یار آفریدی جن کو نو مرتبہ اغوا کر کے ٹورچر کیا گیا انہیں انہیں پینتیس سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور لطیف خوصہ جو عمران خان صاحب کے بڑے پرجوش وکیل رہے انہیں انہیں ایک سو بائیس سے ٹکٹ دیا گیا ہے اسلامباد میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے انہیں چھالیس سے آمیر مغل کو ٹکٹ دیا گیا ہے انہیں سینٹالیس سے شویب شاہین بڑے تگڑے وکیل ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور اسی طرح انہیں اٹالیس سے علی بخاری کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان تینوں نشستوں کے اوپر یہ سرویز آیا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی یہاں تک کہ شاید کھاکان اباسی کو بھی اسلامباد کے نشست سے شکست ہو گئی تھی اب اس کے اندر ایک اور بڑی جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اٹھتر لاہور سے آلیہ حمزہ جن کو چھ مہینے سے اغواہ کیا گیا ہے ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے انہیں ایک سو چھاسٹ باول پور سے کمل شوزب کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور انہیں ایک سو پچھتر میں بھی ایک انٹرسٹنگ ڈولیپمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ انہیں ایک سو پچھتر سے جمچے دستی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے انہیں ایک سو اٹھتالیس ملتان سے بیریسٹر تیمور ملک اور انہیں ایک سو پچاس ملتان سے زین قریشی کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن یہاں پر شیخ رشید کے متعلق بھی بڑی دلچسپ خبر آئی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہے ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے کیونکہ ایک طرف تو انہیں ایک سو اٹھائی سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ اگین عمران خان صاحب کے وکیل ان کو ٹکٹ ملے انہیں تیس پشاور سے ایک ایسی خاتون پی ٹی آئی کی جن پر غداری کا نام نہاد مقدمہ چلایا گیا ہے شاندانہ گلزار ان کو ٹکٹ ملے ہیں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو انہیں اکتر سیالکورٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور انہیں انیس سوابی سے بھی ایک انٹرسٹنگ ڈولپنٹ ہوئی ہے اور اسد کیسر کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے حلیم عادل شیخ جن کو بار بار گرفتار کیا گیا انہیں انہیں دو سو اڑتیسے ٹکٹ دیا گیا ہے عالمگیر خان انہیں دو سو چھتیسے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے انہیں انچاس اٹک سے طائر صادق امین اور اسی طرح جو آپ کا انہیں ون ایٹی فائیو ڈی جی خان ہے یہاں سے پی ٹی آئی کی دبنگ خاتون کارکن و رینما زرتاج گل پی ٹی آئی کی امیدوار ہوں گی لیکن یہاں پر شیخ رشید کے متعلق ایک دلچسپ خبر ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ بھی ہے کہ شیخ رشید نے ایک انٹرویو دیا اگرچہ اس میں عمران خان صاحب کے خلاب بات نہیں کی لیکن بہت سے لوگ بڑی مشکلات اور مسائب برداشت کر کے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تو جو لوگ عمران خان صاحب سے الگ ہوئے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا یا ان کے ساتھ سیٹ ایجیسمنٹ نہیں کی گئی اب اینے چھپن جو شیخ رشید کا حلقہ ہے یا راولپنڈی سے پی ٹی آئی نے شہر یار ریاض کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور اسی طرح اینے ستاون یہ بھی شیخ رشید کا حلقہ سمجھا جاتا تھا یا راولپنڈی اینے ستاون سے جو سیمایہ طائر ہیں ان کو شیخ رشید کے مقابلے میں اتارا گیا ہے اور اینے انچاس اٹک سے طائر صادق جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فل فلیج جو امیدوار ہیں وہ اس وقت میدان میں اتار دی ہیں اور تحریک کے استحقام پاکستان نام نیاد استحقام پاکستان پارٹی اسی طرح جو آپ کی پرویز خطک کی نام نیاد کنگز پارٹی ہے ان کے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے بڑے بڑے ان کے جو نام نیاد الیکٹیبلز تھے وہ اس اس وقت فروق خبیب سے لے کر جانگیر ترین تک یہ میدان چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں فیاضل حسن چوات نے کہہ دیا کہ استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ نواز شریف نے دھوکہ کر دیا ہے تو یہ تمام لوگ اس وقت آپس میں لڑ پڑے ہیں اور تازہ ترین جو لاہور کے حلقوں کا سروے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف لاہور سے بھی اکی آون فیصد نشستیں نشستیں نون لیگ جو پری پول ریگنگ ہے اس کے نتیجے میں اور کچھ نشستیں جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ نشست کوئی اور جماعت کوئی کوالیشن بنا کر حاصل کر سکتی ہے آج کے تیسری بڑی بریکنگ میوز اڑیالا جیل سے عمران خان سے جڑی ہوئی ہے ان کے عمران خان کے متعلق ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو سے پہلے عمران خان سے ایک انتہائی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب کو حکومت بنانے کی آفر بھی کی گئی ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو الیکشن میں اکثیریت دلوائیں گے اور آپ کے تمام کیسز بھی ختم کروا دیں گے یہ کس شخصیت نے عمران خان کو پیغام پہنچایا ہے یہ ہم جانیں گے ابراہیم راجہ صاحب سے ابراہیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ اڑیالا جیل سے کون سی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کون سی جو شخصیت ہے وہ ملنے گی عمران خان سے اور کس نے جو ہے یہ پیغام عمران خان کو بھیجوائے ہے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے دیکھیں اس میں عمران خان صاحب کو ایک طاقتور ترین جنرل نے ایک بہت بڑی ڈیل آفر کی اور اس کے حوالے سے اڑیالا جیل سے ایک تہلکہ خیز ویڈیو وائرل ہے اگرچہ پاکستان کے مین سٹری میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا لیکن عمران خان صاحب سے کس اہم شخصیت نے ملاقات کی اور کس طاقتور ترین جنرل نے عمران خان صاحب کو یہ آفر کی کہ آپ مجھ سے ڈیل لے لیں آپ حکومت میں واپس آ جائیں اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے جب بھی کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو جاسوسوں کے حسار میں یہ ملاقات ہوتی ہے اس مرتبہ عمران خان صاحب کے متعلق جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ ہماری ایک بات مان لیں تو آپ کے یہ جو دو سو دو کیسز عمران خان صاحب پر بنائے گئے یعنی جالی اور بوگس ترین کیسز تو یہ دو سو دو کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے اور اس سے پہلے یعنی یہ تازہ ترین آفر عمران خان صاحب کو جیل جانے کے بعد کی گئی اس سے پہلے جنب باجوہ نے بھی عمران خان صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کو دو تہائی اکثریت دے دیں گے اگر آپ ریجیم چینج آپریشن پر احتجاج نہ کریں ورنہ آپ کو تیس نشستوں تک محدود کر دیا جائے گا اس پر عمران خان صاحب کا جواب بھی آ گیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے عمران خان صاحب کے جواب کی عمران خان صاحب کو جب یہ آفر کی گئی کہ ایک دن میں دو سو دو کیس آپ کے ختم کر دیں گے تو عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ جب تک ملک میں انصاف اور قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا پاکستانیوں یاد رکھنا ووٹ ڈالنا بھی ہے اپنے ووٹ اور پولنگ سٹیشن کی حفاظت کرنی ہے ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی عمران خان صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ دو سو دو کیسز آپ کے ایک دن میں ختم ہو جائیں گے جیسے کہ ہمارے ویورز جو ہیں ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو دو تہائی اکثریت کی آفر بھی کی گئی اگر وہ اپنا اعتجاج ختم کر دیتے یا اپنا بیانیاں جو وہ بدل دیتے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز بڑی دلچسپ قسم کی خبر وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو یہ جو تازہ ترین سرویز آئے ہیں دوسری جانب عام الیکشن سے فرار کے لیے ایک اور گھناؤنا موو کر دیا گیا ہے اس وقت عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کا خوف اتنا ہے کہ اب سینٹ کے اندر ایک اور قراردار اچانک جمع کر دی گئی ہے اور اس قراردار میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کو تین ماہ تک ملتوی کر دیا جائے اور تین ماہ تک یہ جو الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست ہے یہ آزاد پارلیوانی گروپ کے جو سینٹر ہیں سینٹر حدایت اللہ انہوں نے باقاعدہ سینٹ سیکیٹریٹ میں جمع کرائی ہے کیونکہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اٹھائیس دن کے بعد جو الیکشن ہونا ہے عمران خان صاحب دو تیہائی نہیں بلکہ تین چوتھائی سے اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے اس لیے دو ہی آپشن اس وقت زیرگ ہو رہے ہیں یا تحریک انصاف کو کل ادم کر دیا جائے یا پھر جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے آج کی چوتھی بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے متعلق کیا بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے اس فیصلے کے متعلق ایک نیا ٹویس جو ہے وہ ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے تین مزید ججز جو ہیں ان کے اسطیفوں کے متعلق سپریم کورٹ میں ایک گونچ جو ہے وہ سنائی دی رہی ہے وہ کس کے اسطیفے ہیں اس کے اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے لیکن آپ کو پہلے خبر بتاتے چلیں خبر کچھ یوں ہے کہ اگر بلے کا انتخابی نشان بنتا ہے تو پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا ساتھ ہی ساتھ جو ہے پی ٹی آئی انتخابات انتخابی نشان ہوگا یا نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی پائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا کہ اگر بلے کا انتخابی نشان بنتا ہے تو پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے الیکشن کمیشن کے وکیل مقدوم علی خان کی دلائل مکمل ہونے کے بعد سمات جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی پائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کر رہے تھے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ کے میں شامل تھے مجھے بتائیے گا ابراہیم راجل صاحب اس کی عدونی کہانی کیا ہے کیا ہمارے ناظرین صاحب شیئر کریں گے دیکھیں پہلے تو جسٹس اعجازو لیسن کے استیفے کے بعد جو ایک اہم خبر آئی ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اب ججز کمیٹی کی جو تشکیل ہے یہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ جسٹس اعجازو لیسن کے مصطفی ہونے کے بعد اب یہ جو تین رکنی ججز کمیٹی تھی جو بینچ بھی تشکیل دیتی تھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل ہو گئے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ باقاعدہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ بھی بن گئے ہیں اکٹوبر دوہزار چوبیس میں یہ چیف جسٹس بنیں گے اور ایک طویل ترین دور تک یہ چیف جسٹس رہیں گے اب آج ہیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اس کے اوپر فیصلے سے جڑی کیا خبر ہے اور اس میں ٹویسٹ کیا ہے ایک تو جسٹس فائد حصہ صاحب پریکٹیکلی اس سماعت سے غائب ہو گئے اور ایسا لگا کہ ان کی نشست کے اوپر نواشریف کی زرداری کی آصف علی زرداری کی یا پی ڈی ایم کی کوئی روح حلول کر کے وہاں پہ بیٹھ گیا ہے کیونکہ وہ آرگومنٹ اس طرح سے کر رہے تھے جیسے کہ وہ پی ڈی ایم کے کوئی وکیل ہوں اب اس پوری صورتحال میں میں اعتزاد حسن صاحب کو سن رہا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یعنی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ دینے کا فیصلہ یہ ایک منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے حق میں لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن یہ دیگر تمام پارٹیز کے الیکشن سے بہتر تھے اس لیے ایک منٹ کے اندر پی ٹی آئی کو یہ انتخابی نشان بلہ ملنا چاہیے ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا سبسکرائب کیجئے کا چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ